اب بلاوال بٹو زرداری صاحب لیسا شکریہ جنابی سپیکر آج اس بے باس بے اختیار بچاری پارلمنٹ میں ایک اہم ایشیو جس کا کیا جا رہا ہے عوام کے لئے جو سب سے اہم ایشیو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے مہنگائے اور معاشی صورتیال پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے and we can see by the empty desks the empty desks and the empty seats on the government's side کہ وہ کتنا اہمیت دیتے ہیں اس اہم ایشیو کو کتنے اہمیت دیتے ہیں عوام کے مسائل کو کہ انہوں نے اپنے تو سینئر منسٹرز بھی نہیں بیجے یہاں تو ہمارے منسٹرز او سٹیٹس ہیں سائنس کا وزیر ہے پوسٹ آفیس کا وزیر ہے مگر یہ اصل وزیر تو نہیں ہے چھوٹے وزیر 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 ہوتا ہے بلاور صاحب وزیر وزیر ہوتا ہے جب وزیر جی جنابے سپیکر ہمارا امید ہے کہ ایک دن ایک دن ایک دن یہ ہاؤس اپنا وزیر فائنس منسٹر کو دیکھے گا اپنا فائنس منسٹر سے سنے گا اور سوال بھی پوچھ سکیں گے دریکٹلی مہنگائی نے مہنگائی نے اس ملک کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے ہر طب کا پریشان ہے ہر طب کا پریشان ہے کہ جب سے یہ حکومت آیا ہے تب سے عوام مہنگائی کی سنانی میں دوب رہے ہیں یہ حکومت مانے یا نہ مانے مانے یا نہ مانے سب کو نظر آ رہا ہے کہ when this government took over انفلیشن تھا مہنگائی تھا اور اب بہت پھر گیا ہے when this government took over they had to deal with a floundering economy and they've turned it into a sinking economy Mr. Speaker جب یہ حکومت آئے تو بیروزگاری تھا اب بہت پھر گئی ہے جب یہ حکومت آئے غربت تھا اب بہت پھر گئی ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ سیاسی بیانبازی نہیں ہے these are the facts Mr. Speaker these are the facts حکومت کے اپنے ادارے کیا کہہ رہے ہیں حکومت کے اپنے ادارے کیا کہہ رہے ہیں Bureau of Statistics کیا کہہ رہا ہے State Bank of Pakistan کیا کہہ رہا ہے FBI کیا کہہ رہا ہے Bureau of Statistics حکومت کی ادارہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے دہائی میں in the last 10 years مہنگائی اتنی تیزی سے نہیں بھری ہے جس تیزی سے پچھلے ایک سال میں بھری ہے جینوری 2019 میں مہنگائی کی شرح 6.2% تھی اور اب 14.5% تک پہنچ گئی ہے اور food inflation food inflation خوراک کی مہنگائی نے بہت بھری ہے 1.6% سے لے کے 1.6% تھا اور اب food inflation 25% تک پہنچ گئی ہے سب سے حیران کن بات جنابی سپیکر سب سے حیران کن بات جو perishable food items ہوتے ہیں وہ خراب کے items جو جلدی خراب ہوتے ہیں ان میں مہنگائی 78% کا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے ڈالوں کی قیمت میں 83% تک بھر گیا ہے پیاز 125% کا اضافہ ہوا ہے ٹوماٹر 158% کا اضافہ ہوا ہے آلو 87% کا اضافہ ہوا ہے یہ تو میرے فگرز نہیں ہیں جنابی سپیکر یہ آپ کے اپنے بیورو سٹیٹسٹک کے فگرز ہے یہ worth noting جنابی سپیکر the discrepancy in the inflation the general inflation rate and the inflation faced by the rural population where the general inflation rate is at 14% the rural population is facing an inflationary rate of 16% جا general inflation perishable food items کے liے 79% ہے rural population کے liے 91% ہے اور اس سب کے اوپر آپ نے gas charges میں 55% کا اضافہ کیا ہے motor fuel میں 76% کا اضافہ کیا ہے electricity charges میں 14% کا اضافہ کیا ہے ہم ہم سب اپنے constituencies میں جانا ہے mr. janabe speaker اپنے عوام کو جواب دینے ہیں ہمارے عوام ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو کھانا کھلائے یا اپنا بجلی کا بیل اور اپنا گیس کا بھیر بھر دی it is beyond me مجید i don't understand how a majority of members of this house face their constituents عوامی نمائندے اس معاشی قتل پہ خاموش نہیں رہ سکتے صرف صرف وہ لوگ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں جو کسی اور طریقے سے آئے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور معیشت ترقی کر رہی ہے معیشت سے سمت پہ جا رہی ہے یہ ہمارا facts نہیں ہے ہمارا statistics نہیں ہے ہمارے numbers نہیں ہیں یہ حکومت کے اپنے ادارے کے numbers ہیں اور اگر یہ مہنگائی یہ ظلم اگر یہ ظلم عوام کا معاشی قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے جناب سپیکر ہمیں سب یاد ہے ہمیں سب یاد ہے جب عمران خان صاحب کہتا تھا کہ جب وزیر عظم کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی بھرتی ہے جناب سپیکر جب آپ کا حکومت نا اہل ہوتا ہے نالائق ہوتا ہے سیلیکٹ ہوتا ہے عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ایم ایف کے سامنے جھک جاتے ہیں اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودہ بازی کرتے ہیں پاکستان کے معاشی خودمختاری پہ سودہ بازی کرتے ہیں تو پھر مہنگائی بھرتی ہے جیسے آج بھر رہی ہے جیسے آپ کا اپنا آپ کے اپنا بیورو آف سٹیسٹک کہہ رہی ہے کہ تاریخی طور پہ تاریخی طور پہ مہنگائی بھر رہی ہے وزیر اعظم کو ہمیں بتانا چاہیے وزیر اعظم کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کا کونسا کرپشن کی وجہ سے اتنا اضافہ ہوا ہے مہنگائی یا مان لے ہمارا بات مان لے کہ وہ نہ اہل ہے نہ لائک ہے سیلیکٹڈ ہے جو بھی ہے گھر جانا پرے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا جناب سپیکر ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا قرض لینے سے پہلے وہ خود کشی کر دے گا اور اب پاکستان کا اپنا سٹیٹ بینک کیا کہتا ہے امران کا اپنا سٹیٹ بینک کیا کہتا ہے کہ پچھلے پندرہ مہینوں میں حکومت نے گیارہ ہزار عرب روپیہ کا قرض لیا گیارہ ہزار عرب روپیہ اس حکومت ہمیشہ ماضی کی بات کرتی ہے جناب سپیکر پچھلے سکسٹی ون یئرز میں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کہ ٹو تھاؤزن ایک تک چھ ہزار عرب روپیہ لیا گیا تھا اور پچھلے پچھلے پندرہ مہینوں میں گیارہ ہزار عرب روپیہ لیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دو ہزار آت سے لے کے دو ہزار تیرہ تک ہم نے ہر دن پانچ عرب روپیہ لیا تھا نون لیگ کے دور میں نون لیگ کے دور میں دو ہزار تیرہ سے لے دو ہزار اٹھار تک ہم نے اندازن ہر دن آت عرب روپیہ کا لون لیا تھا لیکن اب ان پچھلے مہینوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہم نے ہر دن ایوری ڈی ٹوینٹی فائی بلین روپیز کا کرز ہے امران امران خان نے تو کہا تھا کہ وہ خود خوشی کر دے گا جناب سپیکر خود خوشی ہمارا مطالبہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ مان لو کہ آپ غلط تھے آپ غلط ہو عوام کو ریلیف دو ورنہ گھر جانا پڑے گا جناب سپیکر ہمیں تو ہمیں تو یاد ہے ہمیں یاد ہے کہ وزیر اعظم امران کہتا تھا کہ پاکستانی عوام اس لئے ٹیکس نہیں دیتے کہ ہمارا وزیر اعظم اماندار نہیں ہے اور جب اماندار امران وزیر اعظم بنے گا تو پھر پاکستان کے عوام ٹیکس دینا شروع کر دے گا اب حکومت کا اپنا ادارہ حکومت کا اپنا ایف بی آر کیا کہہ رہا ہے کہ حکومت اپنا ہی رکھے ہوئے ٹیکس ٹارگٹ بھی پورا نہیں کر رہے سات مہینوں میں تقریبا چار سو عرب کا ٹیک شورٹ فول ہے اور اب تو پھر پر پرائیم منیسٹر کہ ہمارا وزیر اعظم اماندار نہیں ہے حکومت کرپٹ ہے اور اس لئے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے یا یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ اہل ہے نہ لائق ہے اس لئے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے جنابی سپیکر میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا میں نے پہلے دن آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے ان کے معاشی پولیسیز ہمارا عوام کا معاشی قتل ہے ان کا بجٹ عوام عوامی بجٹ نہیں ان کا بجٹ تو پاکستانی بجٹ نہیں ان کا بجٹ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے اور ہمیں یہ نامنظور ہے اس ملک کے عوام پاکستان کے عوام یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ نہیں مانتے ہیں بھی ہے هم یہ にron cabeça یم شيonde عوام jest عوام عوام پاکستان عوام عوام squeeze ا steer ڈا گی Sant ہے عوام عوام 一刻 رس hearing پوری کیا ہے باکاتی کیا ہے وہ مجموضات کے لئے پاس آرگانی اور مجموضات کے لئے ایراما پوریانی پوریانی کیا ہے ایرام شکریہ باعث قیدید ایراملہ ایرام باستانی شاید پوریانی پوریانی شکریہ ست شکریہ تا ہلا تو کا کتا کوئی کرنے والدکی پاکستانی نیش تحرم سنیش تحرم جنابیس قتال نیش تحرم پاکستان میاینی نیش تحرم کیا اور وہ ساتھر جاہم ہے کہ وہارا ہے کہ وہ نمیرے میں نے دیکھئے کیونقا ہے کہ اپنے کی طرح ایک نمیرے کے لئے جائے پر کوک کیا امجرے لئے واقعا ہے واقعی فولی نے کچھ ساتھا کیا بہترین من خلال ایک نہیں دیکھنے اس کے طرح ، ایک باوراً اچھی کیا اندازم ادازم اتدازشی کی تقین با نحن نمیرے لابد ہوجود στε حرمانہ رہے لنمطر شقارن کے سب سے معلوم ہے اور امیشتاہ ہمارا سکس طریقا جگہ سب سے جمانتا ہے تو ترمید نہیں ہے توو ترمید ہمارا سب سے آراد بارد اور انترین کیفر کیا اور انترین کیفر کرتی ہے because they don't trust our failing tax system لانتے والن忙تا ب된ها وطفوں زیاد Communication 층ast قدمت ہمارے کے لئے تحصول محلوبات کی طرف سوالات جانبتا ہے جانبتا ہے کیونکتا ہے اور ملتا ہے ملتا ہے سوالی اور شوری یہ قبرتا ہے جانبتا ہے اور سوالا کاریتا ہے امیدارہ کیا ناب اور فبر to harass the working people the working people of Pakistan which has resulted in the failure the failure of this policy of documenting our economy and has also resulted in the strangling the life out of Pakistan's economy جنابی سپیکر the question everyone is asking اس کے یہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ حکومت مہنگائی کی مقابلہ کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے یہ حکومت غربت کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے یہ حکومت بے رزگاری کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے the answer جنابی سپیکر is nothing کچھ بھی نہیں کر رہی ہے Dr. Hafiz Pasha جو سابق finance ministry بھی رہا ہے economist بھی رہا ہے مگر عمران خود جب opposition میں تھا Dr. Hafiz Pasha کا figures کو دھراتا تھا آج وہی Dr. Hafiz Pasha کہہ رہا ہے کہ because of the government's policies because of the government's economic policies 1.2 million jobs will be lost in this financial year alone 18 million more people will slip into poverty the government the government has put the citizens of Pakistan in this situation جنابی سپیکر اور اب پاکستان کے عوام کو پاکستان کے غریب عوام کو لا وارش چھوڑ دیا ہے instead of instead of expanding the Benazir income support program or better yet coming up with a new original revolutionary program to help the poor people of Pakistan ان کا انا کی وجہ نہیں سے جنابی سپیکر سیاسی فائدہ کے لیے اور بھگزے بھٹو کے لیے یہ حکومت Benazir income support program کو سابتاج کر رہی ہے Benazir income support program is this country's first and only social safety map for the poorest of the poor Pakistanis a project conceived of by شہید موترمہ Benazir phutto to help the poor people of this country وہی غریب عوام وہی غریب عوام جن کے لیے شہید موترمہ Benazir phutto نے جدو جہد کی وہی غریب عوام جن کے لیے شہید موترمہ Benazir phutto نے شہادت قبول کی یہ program پاکستان کا سب سے کامیاب program ہے جس کا دنیا بھر میں پہچان ہے لیکن لیکن عمران جیسے سیاست دانوں جن کا پورا کا پورا سیاست I mean پوری کی پوری سیاست کسی نہ کسی آئیس آئی چیف کا مہربانی ہے وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا وہ پہلی خاتون وزیر عظم جناب سپیکر ہسٹری آپ کے سامنے ہیں جناب سپیکر ہسٹری آپ کے سامنے ہیں اگر آپ چاہے اگر آپ چاہے میں وہ آئیس آئی چیف کا بیان بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اس حکومت کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں مگر ابھی میں مہنگائی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں جلدی ختم کروں جلدی ختم کروں یہ کیسے برداشت کریں جناب سپیکر کہ وہ وہ خاتون وزیر عظم جن کی پوری کی پوری سیاست عوام کی طاقت کی وجہ سے تھی وہ سیاسی قائد جس نے اپنی عوام کیلئے شہادت قبول کی جس کی نام آج بھی پوری دنیا میں روشن ہے ایک عمران جیسا چوتا آدمی یہ کیسا برداشت کریں یہ کیسا برداشت کریں یہ پاکستان کے ساتھ سے سکسیسفل یہ جو آپ دیکھیں وہ اس ملک کا پرائی منسٹر ہے اس کو آپ اس طرح نہیں بہت سکتی اس کو میں ایکسپنس کرتا ہوں میں ایکسپنس کرتا ہوں پاکستان چناب سپیٹر آپ نے معیشت پر بات نہیں کرنا میں ایکسپنس کرتا ہوں مہنگائے عوام کے معاشی صورتحال دیکھیں یہ کیا کر رہی ہیں یہ کہیں گے کہ ہم مہنگائے پر بات نہیں کریں گے ایک مینٹ آپ تشریف لکھیں پلیز وہ کیسے برداشت کریں ایک بات میں سب کو کہتا ہوں وہ اس ملک کا ایک مینٹ آپ تشریف لکھیں چناب سپیٹر وہ اس ملک کا دوست آفیس والا بات کرے گا وہ اس ملک کا متخبہ وزیراعظم ہے اپنے لیرے کا دفاع کرے گا آپ کا کامل نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس قسم کے علم پاس جو ہمارا بہت 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 بڑا آدمی جو وزیراعظم ہے اتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا آدمی ہے کہ ایک تصویر برداشت نہیں ہوتا ایک نام برداشت نہیں ہوتا وہ بڑا 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 ہمارا بڑا آدمی والا وہ کیسے برداشت کرے گا وہ کیسے برداشت کرے گا کہ پی بی شہید کے اپنے منصوبے پہ شہید کا نام ہو شہید کا تصویر ہو اور جو شرمناک بات ہے ایک مین جو شرمناک بات ہے ایک مین اتنا بڑا آدمی ہے میں اتنا بڑا آدمی ہے علی امین آپ بیٹھ جائیں میں بات کرتا ہوں ہمارا وزیر آسم ہے ایک مین جناب آپ ان کو کنٹرول کریں سر آپ ان کو کنٹرول کریں تشریف پرکے جی تشریف پرکے اپنی جگہ سیٹوں پر تشریف پرکے دونوں طرف سے تشریف پرکے جی دونوں طرف سے تشریف پرکے میں دیکھیں جناب سپیکر میں اپنا تقریر تو مکمل کروں گا میں ایک بلال صاحب بہت چلدی مکمل ہونے والا ہے میں ایک عرض کروں آپ جب بھی بات کریں جو بھی ہاؤس کا وہ پرائی بنیسٹر ہے آپ جب بھی کسی کے بات بارے بات کریں سر میں نے مان لیا ہے میں مانتا ہوں برا ہی ہوگا برا وزیر عاظم ہوگا لیکن آپ کا کام نہیں ہے آپ سپیکر ہو اس ہاؤس کا آپ کا کام نہیں ہوتا وزیر عاظم کو دفاع کرنا کتنا برا ہے کتنا چھوٹا ہے ہمارا پوسٹل آفیس کا وزیر تو ہمیں بٹھائے گا مجھے جواب تو دے گا کہ کتنا برا آدمی ہمارا وزیر عاظم ہوگا لیکن ان وزراء کی ریاکشن سے ان وزراء کی ریاکشن سے وائنڈ اپ کریں جی پلیز اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ چھوٹا ہوگا وائنڈ اپ کریں ان کا ریاکشن کی وجہ سے وائنڈ اپ کریں پلیز کسی نئے برداشت کر رہے ہیں یہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی اس ہاؤس کا ممبر ہے سارے قابل قدر ہے قابل احترام ہے ایک دوسری کی بارے میں رسپیکٹ کے الفاس کرنے چاہیے آپ تنقید کریں بے شک لیکن تنقید بھی مناسب پلیز وائنڈ اپ لیز شنابی سپیکر ہو جو سب سے شرمنات بات ہے کہ جو جو سندھ کے سیاسی یہ ٹیموں کا ٹولہ آج کل عمران کے ساتھ ان کے اتحادی ہے ان میں سے آج جو حکومت کے وزیر ہے یا حکومت کے اتحادی ممبرز ہے ان کے اوپر تو شہید محترمہ بہن عزیر بھٹو کا خود اتنا احسان ہے کسی کا کسی کے بہن کو سینیٹر بنانے کی کوشش کی یا نہیں کسی کو کسی کو تو سبائی سپیکر نہیں بنائی تھی اور پھر باقی کو ام این اے این پی اے مزید شزید آج آج وائنڈ اپ تو میں نے ایکانومی پہ بات کرنا ہے جناب سپیکر آج وہی لوگ وہی لوگ عمران کے ساتھ دے رہے ہیں شہید محترمہ بہن عزیر بھٹو کے تصویر میں مٹانے میں شہید محترمہ بہن عزیر بھٹو کے نام ہٹانے میں اور بہن عزیر انکم سپورٹ پروگرام سے نو لاکھ رریب عوام کو ہٹانے میں ان معاشی صورتحال میں جو بھی سیاست دان بہن عزیر انکم سپورٹ پروگرام سے نو لاکھ لوگ ہٹا سکتے ہیں ان کو تو تاریخ یاد رکھے گا ان کو تو تاریخ یاد رکھے گا جناب سپیکر اور آج یہ شرمناک حکومت یہ شرمناک حکومت بہن عزیر انکم سپورٹ پروگرام کو سابٹاج کر رہے ہیں اور احساس کے نام پہ احساس کے نام پہ شہیدوں احساس کے نام پہ شہیدوں کے کام کا کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں جب ان کا جب ان کا غریب کا کوئی احساس نہیں ہوتا شہیدوں کا کوئی قدر نہیں ہوتا تو پھر احساس کے نام پہ مساکے کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر یہ حکومت ہمارے عوام کے ہمارے غریب عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی پہلے دن سے جب یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آئے میں نے کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ عوام کے معاشی حقوق پہ حملہ ہے یہ کسی یہ کس قسم کا آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ کس قسم کے آئی ایم ایف ڈیل ہے جہاں آئی ایم ایف کے لوگ آتے ہیں آئی ایم ایف کے نام سے نمائندے سے مذاکرات کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے معاشی فیصلے لیتے ہیں حکومت حکومت کا کام ہوتا ہے یہ ایک رول میں پڑھتا ہوں بلاہ صاحب آپ کی لیے یہ 284 284 ایکسپنشن آف ورڈ جنابی سپیکر پاکستان کے عوام میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ جو آپ کریں تو کائنلی اس رول کا خیال رکھیں مجھے نہیں پتا تھا جنابی سپیکر کہ چھوٹا یا بڑا میں کوئی پارلیمان پریولیج اپسیٹ ہو اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے ہم آپ کا چیئر کا عزت بھی کرتے ہیں اعترام بھی کرتے ہیں اور آج کے بعد چھوٹا اور بڑا کا ذکری نہیں کریں گے مگر جنابی سپیکر اگر آپ کا اجازت ہو تو حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کی نمائندہ ہونا عوام کا نمائندہ بننا عوام کی نمائندگی کرنا عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا آئی ایم ایف جیسے ادارے سے اگر آپ نے نگوشیشنز کرنا ہے بات کرنا ہے تو پھر آپ نے آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کرے پاکستان کی معاشی پاکستان کی معاشی خودمختاری کا تحفظ کرے یہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے لیکن جب جب حکومت عوام کے نمائندے سے نہیں بنے ہوتے جب وہ سیاست میں نالائک اور نائحل ہے حکومت کرنے میں نالائک اور نائحل ہے معیشت چلانے میں نالائک اور نائحل ہے تو پھر نگوشیشنز کرنے میں بھی نالائک اور نائحل ہوتے ہیں اور ہم آج ہم ان کی وجہ سے ہم آج سب یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو بھگت رہے ہیں اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے بعد پاکستان کی معیشت پاکستان کی نہیں رہی اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے بعد پاکستان کی محیشت پاکستان کی عوام کی محیشت نہیں رہی اب we have an economy of the IMF for the IMF and by the IMF Mr. Speaker we need it we need it an awami حکومت to negotiate in the interests of Pakistan we needed an awami حکومت to negotiate in the economic interest of the people of Pakistan and who could protect the interests of the poor people of Pakistan we got we got a selected حکومت a selected government who've put the entire entire burden on the poor people of Pakistan they've sold the economic interests of Pakistan and compromised on the economic integrity of Pakistan جنابہ سپیکر جنابہ سپیکر جب ہم جب ہم اس حکومت کے معاشی پاکستان میں اس کے مطابق چلاتا ہوں میں مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوتا ہے اور جیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی because it allows them to pay back the IMF but reducing the current account deficit does not put food in the stomachs of the people of Pakistan this formula of increasing interest rates this formula this formula of increasing interest rates that has brought our economy to a halt only creates $100.00 $100.00 Well, I think it's going to be a